یہاں پہ مجھے ایک اور مسروم مل گیا ہے بلکل الگ کلر کا ہے قسمت اچھے کہ آج باریس نہیں ہے بھالو کے اور کسی اور چیز کے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا مجھے پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑھ رہا ہے کیونکہ گلہ پورا سوک رہا ہے بھالا کا نام کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیونکہ گلہ پورا سوک رہا ہے وٹس اپ بھائیس سواگت آپ کا میرے آج کے ایک اور سروائیب ویڈیو میں تو سروائیب ویڈیو کافی ٹائم باز ہونے والے اور بہت خطرناک بھی ہونے والا اور بہت انٹریسٹنگ ہونے والے تو آج میرے پاس نہ تو ٹینٹ ہے نہ تو کھانے پینے کے لئے کچھ سامان ہے تو آج مجھے جنگل میں ایچھ سروائیب کرنا ہے ویڈاو ٹینٹ اور ویڈاوڈ واتل تو کھانے کے لئے سوڑا بہت سامان تو اپنے پاس لیکن پینے کے لئے جو سب سے مہن جید ہے پانی وہ اپنے پاس نہیں ہے تو سب سے پہلے مجھے یہاں پہ ایک سیپ جوگہ ڈھونڈنا ہوگا جہاں پہ کہ میں پوری نائٹ سروائیب کروں گا جہاں پہ کہ جانروں کا خطرم نہ ہو کیونکہ آج اپنے پاس نہ تو ٹینٹ ہے نہ تو سیپٹی کے لئے کچھ ویپن ہے تو ابھی کے لئے ٹائم کوئشن نہیں کرتا ہوں جلدی سے پہلے ایک بڑی ایسا لوکیشن ڈھونڈتا ہوں اور سب سے بڑی بات آج پینے کے لئے پانی نہیں ہے تو پانی کی بیورستہ کرنی ہوگی ویس تو موسم پورا بارس والا ہورک ہے تو پانی کی زیادہ دکھت نہیں ہوگی لیکن یہاں بارس کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ بارس آئے گی نہیں آئے گی کیونکہ ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے تو مجھے پانی کا کچھ نہ کچھ جگاڑیاں پہ کرنا پڑے گا کیونکہ پیاس بہت خطرناک لگ رکھی ہے تو یہاں پہ مجھے کھانے کے لئے ویسے آج مسروم بھی ملے لیکن یہ مسروم کھانے والا ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ کچھ مسروم جو ہوتے ہیں کیونکہ جہریلے بھی ہوتے ہیں تو میں مسروم کو کھانے میں یوز نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ مجھے اس کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ہوئی سے آج کل جنگل میں کھانے کے لئے مل جاتے ہیں لیکن مجھے کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ چیزیں کھانے میں یوز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو اس سے مجھے خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو آج سروائیو کرنے کے لئے باہر سے کچھ بھی سپورٹنگ ایکسس ہم بلکل بھی نہیں لیں گے بینہ کسی سپورٹ کے یہاں پہ پوری نائٹ یہاں پہ سروائیو کرنے کے لئے دیکھتے ہیں جنگل میں کچھ کھانے کے لئے ملے گے تو اس سے بھی کام چل جائے گا تو ابھی کے لئے جلدی جلدی سا آگی کے لئے نکلتا ہے یہاں پہ مجھے ایک اور مسروم مل گیا ہے بلکل الگ کلر کے ہیں تو بہت ساری کلر کے یہاں پہ مسروم دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کو کھانا چاہیے ہیں نئے کھانا چاہیے ہیں اگر مجھے تھوڑا بہت بھی آئیڈیا رہتا کہ کونسے مسروم کھانے والا ہے تو میری پوری نائٹ اتنی مست نکل جاتی جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن یہ چیز ملے بلکل بیکار ہے اب چڑھائی کرتے کرتے مجھے پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑھ رہا ہے کیونکہ گلہ پورا سوکر ہے ٹریک جو ہے اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن والا ہے تو ایسے میں بلکل حالت خراب ہو گیا اور اوپر سے بارس بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے جس سے کہ میں پانی پی پاؤں باقی مجھے پانی کا جلدی سے کچھ نہ کوئی جگاڑ کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ پانی کو ڈھوڑنے کے لئے نکلتا ہوں موسم آپ چیک کر سکتے پورا دھند چارک ہے چار اور اور آس پاس کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے اگر کہیں پہ پانی کا سروت ہوگا بھی تو ایسے میں کچھ بھی اندازہ نہیں لگ رہا ہے تو یہاں پہ کہیں پہ ندی کے آواز آ رہی ہے تو ہلکی ہلکی بارس بھی شروع ہو گئی ہے تو آپ پانی کی بلکل بھی دکت نہیں ہونا ہو لے تو سب سے پہلے میں آپ سے پانی کے سروت تک جاتا ہوں کیونکہ ندی کے آن پہ بہت جوڑ جوڑ سا آواز آ رہی ہے یہ ٹیک کرو یہ کس چیز کی بوٹل ہے اس چیز کو آوائز کرو یہ میرے کام میں آ رہی ہے یہ ملے سب سے بیشت اپسن ہے اور میں اس کو بلکل بھی چھوڑنا نہیں چاہوں گا تو جلدی جلدی سے سلتا ہوں اور پانی بھر کے لے کے آتا ہوں اور آج چاری چیز ہے میرے حساب سو رہی ہے بس کچھ کھانے کے لئے مل جاتا آج کا دن پورا بڑیہ نکل جاتا میرا تو آج ساری چیز ہے میرے حساب سو رہی ہے تو یہ کس چیز کی بوٹل ہے اس چیز کو آپ آوائز کرو لیکن یہ میرے کام آ رہی ہے یہ ملے سب سے بیشت ہے اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہوں گا باقی اس میں آپ چیک کر لو اس میں پانی ہے یا کیا چیز ہے اس چیز کا مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں ہے لیکن میں جلدی سے پہلے اس میں فریس وارٹر بھر کے لکھا آتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ پانی کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کے مجھے کچھ زیادہ ہی نزدیک سنائے دے رہی تھی لیکن زنگل کافی سنسانہ اور کافی خطرناک ہے یہ چیز آپ چیک کر سکتے ہو تو ایسا میں بھٹکنے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے تو ابھی بھی میں پانی کے تلاس مو پانی کے آواز کافی نزدیک سنائے دے رہی تھی لیکن ابھی بھی مجھے پانی ملانی اور سامنا آپ چیک کر سکتے ہیں چاروں سائیڈ بلکل دھند چا رہ گیا اور کئی بھی دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا ہے تو میں سامنی والی پارڈی سے اس پارڈی پا آ گیا کیونکہ مجھے پانی کے آواز سنائے دے رہی تھی لیکن ابھی تک مجھے پانی بلکل بھی نہیں ملا ہے ایسے دھندوالے موسم میں بھٹکنے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے تو آپ جنگل چیک کر سکتے ہیں پورا سنسان اور بلکل گھنا جنگل ہے تو یہاں پہ ایک پکچی کی بھی آواز نہیں سنائے دے رہی ہے تو پانی تو ابھی تک ملانی تو جلدی جلدی سے آگے نکلتا ہوں پھر سے پانی کی خوچ میں اور راستہ پورا فشلن بھرا اورک ہے تو ایسے فشلن بھرے راستوں سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے ابھی ملانی جگہ کاری دل دل بھرا ہوا ہے اور اب جا کے میں یہاں پہ پانی والی جگہ پہ پہنچ پائے ہوں اور پانی کاری کے پی نکلے کے بھرے۔ پانی کو پینے کے پاس بلکل سکون سا مل گیا ہے اور گرہ جو سکرہ تھا بلکل صحیح ہو گیا ہے کافی ٹھنڈا پانی ہے پانی کو بینہ گرم کیے پینہ خطرے سے کھالی نہیں ہے جو چیز میں پانی بھرنے کے لئے لائے تھا وہ بلکل پھوٹ گیا ہے یہاں پہ تو آپ میرے پاس دو اپسن سے دو بوٹل میں ساتھ پر لے کر آ سکتا تھا لیکن میں ایک ہی بوٹل کو لے کر آیا اور وہ بھی یہاں پہ پھوٹ گیا ہے تو اب یہاں پہ پانی کیسے لے جاؤں بلکل بھی سمس میں نہیں آ رہا ہے تو میں نے وہاں پہ یہ گلٹی کری ہے مجھے دونوں بوٹل ساتھ میں لے کر آنا چیئے تھا اور اس میں سے ایک پوٹ جیا تو میں دوبارہ واپس تو جا نہیں سکتا کیونکہ بہت دورا اور مجھے پھر سے یہاں پہ واپس آنا پڑے گا پانی بھرنے کے لئے تو فائنڈی گائز ابھی میں پہنچ گیا ہوں بگیا الوالے ایرے میں اور یہاں پہ بہت ساری بکریہ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ میں گائیہ بھی بہت ساری ہے یہاں پہ ایسا لگ رہے گا کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لئے ملی جائے گا اگر یہاں پہ بکریہ گائیہ تو ان کے ساتھ گڑھریاں بھی جرور ہوں گے یہاں سے آگے کے لئے نکلتے ہیں اور پانی بھٹنے کے لئے کچھ نہ کچھ برطن مجھے ملی جائے گا یہاں پہ بہت ساری گائیہ اور بکریہ تو گڑھریاں ان کے ساتھ جرور ہوگا تو ان سے کچھ نہ کچھ برطن میں مانگ لوں گا جس سے کہ میں یہاں پہ پوری نائٹ سروائیو کر پاؤں اور پانی پھورا اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤں تو بگیا الوالی جوگو ہے تو ایسا پانی کے بہت زیادہ سروت مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے تو پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے پانی نہیں ملے گا لیکن اب چیک کر سکتے ہیں بہت اچھا پانی کے سروت مجھے مل گیا اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا سروار مل گیا جیسے کہ تالہ آپ بولتا ہے پانی چار پانچ سروتوں سے مل کر یہاں پہ کٹھا ہو رہا ہے تو ایک چھوٹا سا تالہ بھی بن گیا تو یہ سیدھ آپ چیک کرو ایک اور مسروم مجھے مل ہے تو اس کا کلر آپ چیک کرو یہاں پہ الگ لگ طرح کے مسروم مجھے مل گیا اور الگ لگ کلر کے مسروم مجھے بہت آرے دیکھنا تو مل گیا لیکن مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں کہ کس مسروم کو کھانا چیئے اور کس کو نہیں کھانا چیئے تو یہ ملے بلکل بیکار ہے چس طرح کی لوکیشن پہ میں پہنچ گیا ہوں اور یہ چیز آپ چیک کرو یہ ساری چیز آپ کو بھگیالوں والے ایریا میں دیکھنا کو ملے گا اور اس پودے کا نام کیا ہے کومنٹ سیکشن میں جرور بتانا اگر کسی کو پتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں اور اس میں ایک چھوٹی سی چیٹی بھی ہے تو کومنٹ سیکشن میں جرور بتانا کیا اس پودے کا نام ہے ایسے بہت سارے پودے یہاں پہ دیکھنا کو مل رہا ہے وہ بھی الگ الگ طور پر ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں تو جس کسی کو اگر پتا ہے تو ان سارے پودوں کا نام کومنٹ سیکشن میں لکھتے بتا دینا جس سے کہ مجھے بھی تھوڑا بہت ان کے بارے میں پتا چلیں تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا لوکیشن مجھے سیپ لگ رہا ہے باقی پانی کے لئے جار مجھے جو گڑریہ بول لہا تھا میں انہوں نے دے دیا تھا تو اتنا پانی سے اپنا کام آرام سے چل جائے گا تو باقی ابھی کے لئے تھوڑا سا یہاں پہ یہ view کو enjoy کرتے ہیں کیونکہ بادل جو انہیں ادھر سے ادھر کو مومنٹ کر رہے ہیں تو سامنے کا نظارہ کافی بڑیاں دیکھ رہا ہے ابھی تو جلدی سے پہلے اس کو set کر دیتا ہم اچھے سے تو فائنلی گائز بیگ میں نے پیڑ مچھے سے سیٹ کر دیا کیونکہ جمین پورا گیلہ ہو رکھا ہے تو اب تھوڑا سا view کو enjoy کرتے ہیں سامنے کا نظارہ دیکھو بھئی کتنا فیارہ لگ رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے موسم ادھر کے لئے ساپ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ پوری نائٹ ہے موق میں سروائب کرنا ہے تو راج کو باریس آئے گی تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے اور میں پورا بھیگ جانگا اور ایسا میں تیویت خراب بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے موسم جتنا ساپ رہے گا اتنا ملنے صحیح رہے گا ہے موق لگانے کے لئے جگہ کافی صحیح ہے تو ویس تو میں نے سوچا تھا اگر کہیں پہ بھی پانی کے سروت نہیں ملے گا مجھے اگر پانی نہیں ملے گا تو میں ایسا میں بھی کام سلا لیتا کیونکہ پیڑ کے جو کھا لیا نا تو اس پہ پانی بہت زیادہ نکال جاتا ہے اور کسی کو میں گرم کر کے پیل لیتا لیکن قسمت اچھ رہی کہ یہاں پہ یہ پانی مجھے مل گیا تو پیڑوں کے بھی اس پہ ڈسٹینچ بھی زیادہ نہیں ہے وہ کہ یہاں پہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا ساتھ میں ایک ہتھیار ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ جنگل میں سروائیب کرنے کے لئے نکلتے ہو تو میں نے ایک نائب رکھے اپنے پاس جو کی بہت زیادہ کام میں آتا ہے میرا اور یہاں اپنا ہیماؤک ہیماؤک مجھے تھوڑا سا زیادہ ہائٹ میں سیٹ کرنا ہوگا کیونکہ رات کو جنگلی جاناوں کا خطرہ تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے ایسی جوگا پہ کیونکہ ایدھر آپ نے دیکھو بکریوں بھی بہت ساری تھی ایسا میں ہوتا کہ جو لے پڑ ہوتا ہے بکریوں یا جاناوروں کے پیچھے آ جاتا ہے تو ایسا میں مجھے ہماؤک کو تھوڑا سا ہائٹ پہ سیٹ کرنا ہوگا تو گائیس پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں ان دونوں پیڑوں پہ لگاؤں گا لیکن وہ تھوڑا زیادہ کلوز ہو گیا تھا تو ہماؤک جو نیچے کو جھوڑ رہا تھا ہماؤک کے ہائٹ جو کی زیادہ نہیں ہو پا رہا تھا تو ابھی کے لئے ان دونوں پیڑوں کے بیٹر جو ڈسٹینس ہے وہ کافی سہی ہے ہماؤک جو ہے کہ میرے ہائٹ سے بھی اوپر سیٹ ہو گیا ہے ہماؤک بڑیا کر کے سیٹ ہو گیا ہے تو اب ایسا ہے کہ پینے کے لئے تو اپنے پاس پانی ملی گیا ہے اور اب کھانے کا انتظام کرتا ہوں اور اس کے لئے مجھے یہاں پہ سب سے پہلے کرنا پڑے گا کیم پھائر تو کیم پھائر کے لئے جلدی سے پہلے چولہ تیار کرتا ہوں کیونکہ آگ جلانا بہت زیادہ ضروری ہے اور اوپر ساتھ ٹینٹ نہیں ہے تو خطرے مانکے چلو آگ ڈبل ہے تو خطرے سے بچنے کے لئے مجھے یہاں پہ آگ جلانا پڑے گا کیم پھائر کرنا پڑے گا بلکل بڑیا کر کے تو ابھی کے لئے ایسا کرتا ہوں کی جلدی سے پہلے دو چار پتھر جو ملے گا اس سے یہاں پہ بڑیا سے ایک چھوٹا چولہ تیار کرتا ہوں ساتھا 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 موسیقی 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 اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں ہوتے یہ بہت زیادہ کاٹ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی کیمپائر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ دھوئے کے وجہ سے یہاں پہ سے بھاگ جائیں گے سام کا سمائی ہو گیا کیونکہ مجھے رہنے کے لئے ٹھکانے بھی ڈھونڈ نہیں تھا تو اسی لئے میں نے یہ والا لوکشن یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا تھا سام کا بھی سڑے ساتھ بچ چکا ہے تو گائچ فائنلی آگ بھی اپنی جل گیا ہے اور آگ جلانا بہت زیادہ آفت آگیا ہے کیونکہ لکڑیاں جانا ساری گیلی ہو رکھی ہے تو لکڑے کو سکانے ڈالتا ہوں پہلا ہے پھر ڈینر بنانے کی تیاری اس کے بعد کریں گے تو لکڑے بھی اپنی سکریا ہے تو بیگ میں دیکھتا ہوں کھانے کے لئے کیا کیا ہے اپنے پاس تو پھر کچھ بنانے کی تیاری کرتا ہوں تو آگ جلانا میں تو سب سے زیادہ آفت آگیا ہے کیونکہ لکڑیاں آگی نہیں پھکڑ دیتی کو ihrے کم کر سکتا ہوں آپ کو کھt psychnsدارہ کوئی گئتا ہوں چ revealing جلوuitoح اپنا بلکل خطرناک سے گرم ہو گیا ہے تو اب اس کو بنانے کے رئے ڈالتا ہوں کیونکہ میں اس کو ڈرائی ڈرائی بنانا والا ہوں اور یہ چیز میں پہلی بڑی ڈرائی کر رہا ہوں دیکھنا بھائی کیسا بانتا ہے کیونکہ پہلی بڑی یہ چیز ڈرائی ہو رہا ہے یہ نمک اور مسالے میں نے اسے دعا ہو گیا ہے بھائی دیکھتے ہیں کیسے اس کا تیشتہ آتا ہے آگ کیونکہ یہ سروائی والے لائپ میں زیادہ ایسی چیزیں ڈرائی ہوتی ہے بنانے میں اور یہ جلدے بھی بن جاتا ہے ابھی کوئی تیل میں اچھے سی پھرائی ہو رہا ہے تو میں نے اس میں پاک سے چھوڑا چھید کر دیا جس سے کہ جو مسالہ نمک اور تیلیس کے اندر اچھے سے چلے جائے اور تاک یہ پوری طرح سے پک جائے اندر سے بھی آگ دکھو بے آگ بلکل بڑیا سی جل رکھیا بھی دیکھنے میں تو کابی صحیح لگ رہا ہے باقی تیش کا بھی پتہ نہیں کیسا تیشت آ رہا ہوگا کیونکہ یہ پچھ ٹائم ایسا ٹرائی کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بلکل اچھے سے تیار ہو گیا یہ آپ چاہے کر سکتے ہیں بلکل کرنچی لگ رہا ہے باقی تھوڑا دید ادھر کی سائٹ سے پکا لیتا ہوں اور پھر کھا کے ٹیشت آپ کو بتاتا ہوں وہی کیسے کا ٹیشت آ رہا ہے کیونکہ ایک سائٹ پکا ہوں گا تو پھر کھانے میں مجھا نہیں آئے گا اور آپ کی پوری نائٹ اسی میں سروایب کرنا ہے تو فائنلی گائی کہ یہ بن کے تیار ہو گیا تو اب اس کو جلدی سے نکال دیتا ہوں تو گائیز فائنلی بن کے تیار ہو گیا تو اب ماسک کر کے بیٹھ کے یہاں پر دینر کرتا ہوں تو دیکھنے میں تو کابی صحیح لگ رہا باقی یار ٹیشت کر کے پتا چلے گا کیسے اس کا ٹیشت آ رہا ہے پاس نائپ لانا بھول گیا تو ملٹیپل ٹولز پڑا تھا اپنے پاس تو اسی سے کٹنگ کرتا ہوں ٹ турز پڑا تھا ٹ ۱ ۱ ې Unے Camp ٹ ۱ ۱ ۱ ۑ ヒ ۱ viewing ٹPod ۱ ۱ ۱ vi ص애 ۱ m ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ٹ ۱ فڑا تھا تو فائنلی اس کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے تو اب ایسے کرتا ہوں ایک ایک بائٹ کر کے اس کو کھانا شروع کرتا ہوں اور پھر تیسٹ بتاؤں گا آپ کو کیسے اس کا تیسٹ آ رہا ہے اور ملٹیپل ٹولز کا یہی فائدہ ہوتا ہے اس سے سارے کام ہو جاتے ہیں تو اب تیسٹ کر کے بتاتا ہوں بھی کیسے اس کا تیسٹ آ رہا ہے اور اگلی بارے سے ہی ٹرائے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کرنچی کافی صحیح ہے نمک تھوڑا سا زیادہ چلی ہیا لیکن اگلی بارے اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور چاہے دerے گیا ہے جیسا سوچا نہیں تھا اس سے کافی صحیح بننا رکھا ہے اور لاشٹ بائٹ باقی ڈینر بھی اپنا فنس ہوئی گیا ہے تو ابھی کلئے ایسا کرتا ہوں گا ان کو رکھ دیکھ تو سائٹ پہ اور مولنگ میں پھر ان کو اٹھا لوں گا اور اب سب سے بڑا ٹاسک یہاں پہ ہے پوری نائٹ سربائیب کرنا کیونکہ موسم بھی باریس والا بن رہا ہے تو ایسا میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اگر رات کو باریس تیز ہوئی تو پھر تو حالت خراب ہونے والی ہے اور یہاں سے مون کا بھی کافی دیکھ رہا ہے تو رات کو جنگلی جانور کا خطرہ تو نہیں لگ رہا مجھے لیکن باریس نہیں آنے سے رات کو چلو ڈینر بڑی ایسا ہو گیا ایک بڑی تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھوکا ہی سونا پڑے گا لیکن اب آگ جلگی تھی بڑی ایسا تو ڈینر ریڈی ہوئی گی ہی اپنی تو یار اب ہیم اوک میں چلتا ہوں باقی بردن میں یہیں پہ چھوڑ دوں گا تو ان کو موڈنگ میں اٹھا لوں گا اور سب سے مہن چیز یہ ہے ہتھیار اس کو ساتھ میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے خاص کر جب آپ سروائیوالی لائیب جیرو یا پھر اکیلے سولو کیمپنگ کر رہے تو ایک ہتھیار ساتھ میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اب سب سے بڑا ٹاسک ہے اس میں چڑھنا اس میں چڑھنا بہت زیادہ مسکل ہوتا ہے باقی اگر یہ کلتی سے ٹوڑ گیا نا پھر تو ہیم اوک جو اچھے سے سیٹ نہیں ہو پایا تو یہ پورا نیچے کو جھول گیا تو اس کو دوبارہ سے بابنا پڑے گا ہیم اوک جو اکی ڈیلا پڑ گیا تھا ابھی پھر سے میں نے اچھے سے سیٹ کر دیا اس کو نہیں تو میں گر جاتا بھی بڑی مسکل سے بھی گرتے گرتے بچاؤں ہیم اوک جیسیم نہیں تو میں پک گری جاتا اور ہیم اوکیائٹ بھی کافی زیادہ رکھیے آج کیونکہ رات میں یہاں پہ جانروں کا خطرہ ہو سکتا ہے کنفرم تو نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی ہیم اوکو جو نے بلکل ہائٹ میں سیٹ کر رہا ہے یہاں رات کو اب باریس نے آنی چاہیے کیونکہ دکھت صرف باریس ہے اور موسم پورا فاغ والا بن رکھا ہے تو رات کو باریس آگی تو بلکل حالت خراب ہو جائے گی نہیں تو اپنی بڑیا سین آئیڈیا پر نکل جائے گی سامنا آپ دیکھو بھئی آپ سے مون بھی دیکھ رہا ہے تو کافی پیارا view لگ رہا ہے باقی آپ نظاروں کو انجوائی کرتے کرتے مست کر کے یہاں پر سو جاتا ہوں اور باقی جو بھی سین ہوگا کل دیکھ لیں گے تو good night guys سوز میں نے اتار نہیں رکھا ہے کیونکہ چڑھنے میں دکھت ہو رہا تھا میں میں پاؤں اور اب یہاں پر مست کر کے سو جاتا ہوں رات کے دو بج رہے ہیں اور یہاں پر کچھ آواز آ رہی ہے اور کسمت اچھا ہے کہ آج بارس نے آئی یہ آواز بھال ہو گیا ہے کسی اور چیز کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن کسمت سے یہ ہے کہ یہاں پر بھائی میں نے ہیموک تھوڑا سا ہیٹ میں لگا رکھا اور موسم آپ چیک کر ہوئی موسم پورا ساف ہو گیا ہے اور بارس بلکل بھی نہیں آ رہی ہے اور یہاں پر ہلکا سا ہمیں دیکھ رہا ہوگا آپ نے صورت میں نے بلکل بھی نہیں ہوتا رہا آج تو یہ چیز آپ چیک کر لو اور آواز پتہ ادھر کے سائٹس آ رہی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر کہیں کوئی نے کوئی جانور ہے آواز بھالو کی جاسے لگ رہی ہے یہ آواز سن لے بھائی یہ آواز سن لے بھائی یہاں پہ آواز سن لے بھائی یہاں پہ اتنی جور سا آواز آ رہی ہے بھائی ہے موقع میں نے ہائٹ میں لگا رہی ہے لیکن اگر بھائی جانور پاس آ گیا نا پھر خطرہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے آج لیکن یار ڈرنے کا نہیں ہے جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے بھائی لائٹ پورا کلوچ کر دیتا ہوں جس سے کہ یہاں پہ اس کی نظر نہ پڑے بھائی 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 رات کے چار بج رہے ہیں اور آواز میرے نزدیک لگ رہا ہے مجھے بھی مجھے لگا میرے آس پاس ہی کہیں پہ ہے ہمیں کل کا یہ دکھ بھائی اجالہ ہونا بھی شروع ہو گیا ہے ادھر کے سایڈ سے اجالہ ہونا بھی شروع ہو گیا ہے اور رات کے بھی ساہر بج رہے ہیں کچھ ٹائم پہ آواز بہت دور سنائے دے رہی تھی ابھی اچانک سے یہاں پہ بہت تیز آواز آئی یہ آواز سلدھو بھائی مجھے میرے آس پاس لگ رہا ہے بھائی ادھر کہیں آ رہی آواز ادھر کی سائٹ کیونکہ پورا یہ جھاڑیوں والا علاقہ ہے تو آواز ادھر یہ کی سائٹ آ رہی ہے لائٹ بند کرنا مجھے سب سے بیسٹ اپسن لگ رہا کیونکہ میں نے دو بجے کے آس پاس بھی لائٹ بند کیا تو مجھے لگ رہا ہے اس وقت سے میرے پہ نظر نہیں پڑ دیا تو ابھی پھر سے لائٹ بند کر دیتا ہوں تھا کہ مجھے کترانو بھائی بھائی ساب بھائی ساب орошо